مخ منتری یوگی عدیتنات نے رویوار کو اپنے گرہ جنپت سے گھوشہ کیا ہے کہ پندرہ جولائی سے پچاس مایکرون تک پالیتین بین پھر پندرہ اگس سے پلاسٹک مکت اتر پردیش بنانا ہے پچاس مایکرون تک کے سبی پالیتین بیگ گلاس پلیٹ اور پتل کو پرتیبند کرنے کا فیصلہ کیا ہے مخ منتری دوارہ لیے گئے اس فیصلے کو عملی جامع پہنانے کے لیے آلہ ادھکاریوں نے بھی ایڑی چوٹی ایک کر دیا ہے پیش ہے گورپون نیو سمادہ تھا پرمین کشواہ کی ویشیش روپورٹ بین کی گھوشرا کے ساتھ ہی نگر نگم کی ٹیم لگاتار ابھیان چلا کر پالیتین کے تھوک ویسائیوں پھوٹ کر سبزی پھل اور ان ان جنرل دکانوں پر چھاپے ماری کر کے پچاس مایکرون تک کی پالیتین زبط کر کے چالان کاٹ جرمانہ وصول رہی ہے نگر نگم پشاسن چھوٹے بڑے دکانداروں پر چالان کاٹ کر پانچ پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگا کر وصولی تو کر رہی ہے لیکن نگر نگم پریسر میں پالیتین پر لگام لگانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے پریہ وڑ کو دوشیت کرتا ہے چھوٹے سے بڑے نالیں تک پالیتین سے جام ہو جاتے ہیں جس سے جل جمعوں کی استطیب پیدا ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ سنکرامک بیماریاں بھی پیر پسارنے لگتی ہیں کھیتوں کی اوبجاؤ شکتی کو نشٹ کر دیتا ہے آج کی زورت کو دیکھتے ہوئے پالیتین ہمارے جیون کا حصہ بن گیا ہے یا یوں کہیں کہ اس کو ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو دکاندار کے بھروسے ہی رہتے ہیں نگر نگم کے ابھیان سے لوگوں میں جاگرکتہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ اپنے گھروں سے تھیلہ لے کر بازار میں آنے بھی لگے ہیں دکاندار کے پاس پالیتین بیگ نہ ہو تو ہم اس کے دکان سے سامان بھی نہیں خریدتے کیونکہ ہم سامان لینے بازار میں خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں ایک طرف سرکار جہاں پالیتین پر پوری طرح سے لگام لگانے کے موڑ میں ہے تو وہیں بڑے پیمانے پر اس دھندے سے جڑے لاکھوں لوگ کے پیٹ پر بھی اثر پڑے گا پالیتین بین ہونے سے پریابرنڈ کے سنتولن میں رہت تو ملے گی کچھ حد تک جل جمعوں سے مکتی بھی مل جائے گی اور سنکرامت بیماریوں پر لگام بھی لگایا جا سکتا ہے اس سمد میں گورپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے سبزی خریدار سبزی وکریتہ ادھیش دوہ وکریتہ سمیتی یوگیندر نات دوبے اور مخ منتری یوگی عدیت نات نے کہا ہوں گا یہ دیر کی یہ سو کلو پانچ ہیار سال تک جو ہے ڈی کمپوز نہیں ہونا ہے تو اب آپ کا پہلا آفنس کے درج ہو گیا پہلا آفنس کمپاونڈ کیا جا رہا ہے یہ مانتے ہوئے کہ آپ جان موچ کے نکلیں گے دوسری بار اگر کم نی بیتتے ہوئے پائے گا ہے تو اس سمیہ صرف ایر کریں گے اور پورٹ میں کیس کریں گا یہ فرسٹ افنس ہے اس لئے ہم لوگ کمپاونڈ کر رہا ہیں آئیزہ نکالی ہے سبھی نہ دیا ہے کوئی آفر کے لے نہیں ہے باقی ہم لوگوں نے دیا ہے سبھی مطلبہ اور میں نے محسen اور کوئی آفر کے لے نہیں ہے سیڈہ رمیما کہ آپ کے دارے پر convertے کا و Barbie کہ ایدوабہ کیا جان کی água ہے سیڈہ رم م tract آپ کی مچان کی گیا تھ linguی gosta ہے 디ہ ki بین لگا رہی ہے سب کو چاہیے کہ جھولا لے کر کے گھر سے چلیں تاکہ کہیں جاموم جو نالی ہو جاتی ہے اس سے بچت ہو لوگوں کو یہی کہیں گے سب لوگ گھر سے جھولا لے کر کے چلیں سبجیلے نے تاکہ یہ جو سرکار کا پرتبن لگا ہے وہ سفل ہو جائے سب پر کروائی ہونی چاہیے سب پر سب کو ٹائٹ کرنا چاہیے سب لوگ ٹائٹ ہوں گے تب ہی جا کر کے یہ روک پائے گا نہیں کتنی باہر آیا اور روکا گیا اور نہیں روکتا ہے ہم لوگ بیگ ہی لے کر کے یا جھولا لے کر کے چلیں پالتین تو لے نہیں رہے ہیں اسے پولوشن تو بڑھتا ہی ہے نا اسی لیے پلاسٹک بلکل بین کر دی ہے اب لوگوں کو یہی سندیج دیں گے کہ پلاسٹک کبھی پیو کم کریں کم سے کم کریں جھولا گھر سے لے کر کے چلیں بینیتا سواستو گنگا ساگر بیا سو میں تو چالیس آتے ہیں ساڈ نہیں آتے ہیں ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ جھولا لے کر آئیے ہم لوگ کی مجبوری ہے سامان نہیں بکتا ہے دو تین لوگ کو دیتے ہیں اور تو جھولا لے کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کی بچت ہو جائے گی اور اس پر پنی بند ہو جائے گی اس سے مطلب نالی جام ہو جا رہی ہے پھر اور اس سے کئی کئی مطلب لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اس میں کوئی بات ہے ڈھے جی پردیس سرکار جو ہے پولیتھین پہ پوری طرح سے پرتیبن کر رہی ہے 15 تاریخ ڈھے جلائے سے کیا آپ کو لگتے ہیں ڈوا بیاپاری تو اس کا بھرپور شواغت کرتے ہیں پولیتھین بین کا اور ہم لوگ سرکار کی منسہ کے انروپ زاغ رکتہ ابھیان بھی پھیلانا چالو کر دیا ہیں اور اپنے مارکٹ میں ہم نے انناؤنس کرا دیا ہے اور ورڈس اپ اور فیس بک کے مادنمشے بھی ہم سندیش دے رہا ہیں ہم لوگوں نے لوگوں کو مل کے بھی بتایا ہے کہ پولیتھین کا پریوگ ہم کو کسی بھی شورت میں نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مانیوطہ اور پرکٹ کے لیے بھی بڑا ہانی کا رکھ ہے تو 15 تاریخ سے ہمارے مارکٹ میں کسی بھی روپ میں پولیتھین کا کوئی پریوگ نہیں ہوگا جو گراہک آ رہے ہیں ان کو بہت پہلے سم لوگوں نے بتانا چالو کر دیا ہے کہ آپ جب بھی مارکٹ آئے تو جھولا لے کے آئے جی لوگوں میں کیا بدلاؤ اب تک نظر آیا ہے ابھی بہت نہیں آیا ہے کچھ کسٹمر تو جھولا لے کے آ رہے ہیں بٹ ابھی کچھ بھی پولیتھین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ کسٹمرس ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پولیتھین نہیں ملے گی آپ کو لگتا ہے اس میں 50 سے 60% مارکٹ میں پولیتھین دینا لوگوں نے بند کر دیا ہے اور سو موار سے تو لگ بگ کوئی بھی پولیتھین نہیں دے گا پولیتھین ایک دم اسٹرکلی بند ہو جائے گی کیونکہ یہ سماج کے لئے بھی ایک اچھا سندیس ہے اور شرکار کی پہل کا اور شرکار کے بنائے ہوئے قانون کا ہم لوگ سواغت کر رہے ہیں جو بھی پانچ مائکران کے نیچے ہیں وہ شب نقشاندے تو ہی ہے ابھی سرکار نے جو اٹھایا ہے کہ نئی کیری بیک بند کر رہے ہیں ہم پلاسٹک کی گلاس بند کر رہے ہیں یہ تو شراحنی قدم ہے لیکن اس میں چھوٹے بیاپاری رگ لے جاتے ہیں جبکہ مائگی ہے اور تمام طریقے کے چپس کے پیکٹ آتے ہیں شارے آتے ہیں جو کہ شارے نقشاندے ہیں اور گائے اور جتنے بھی ہیں جانور وہ ہی کھا کے مڑتے ہیں تو ایک کیندر شرکار کو بھی کرنا چاہیے کہ اس کو بھی بند کرانا چاہیے کیونکہ چھوٹے ہی بیاپاری کے اوپر تاریت ہو جو ملٹی نیشنل کمدیاں ہیں سرکار کا ڈنڈا ان کے اوپر بھی چلایا جائے اور جتنے مہگی اور نوڈلز اور اس ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں نمکین کے پیکٹس تو ان کو بھی بند کیا جائے اور ان کو بھی مائکران کے کٹ گری میں لائے جائے کیونکہ چھوٹے بیاپاریوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بڑے بیاپاریوں کو بھی اس میں دوسی مانا جانا چاہیے پلاسٹک مکت گورکپور بنانے کے لئے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے جلہ پرساسن دوارہ نگر نگم کے دوارہ پلاسٹک کے استعمال پر پون پھرچبند لگائے جا چکا ہے اور اس کے لئے پھائن کی بیوستہ کی گئی ہے اسی کرم میں لوگوں کو سوچت کرنے کے اوپران تاریت یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں چار دکانوں میں پالیتھین کی بریکری کرتے ہوئے پایا گیا ہے ان کے یہاں سے 15 سے 20 کلوگرام پالتھین یہ جبت کیا گیا ہے اور پرتیک دکان پر 5-5 ہیار روپے کے حساب سے چار دکانوں سے 20 ہیار روپے کی پینالٹی وصولی گئی ہے جرمانہ وصولہ گیا ہے گیڑا میں جو ہے تین فیکٹریوں کو چیند کیا گیا ہے جو پلاسٹک بنا رہی ہیں اس کے لئے گیڑا کے سیئیو کو ہم لوگوں نے پتر بھیجا ہے ان کے خلاف بھی کروائی کرنے کے لئے کہا گیا ہے 50 مائکران سے کم کی کوئی بھی پنی نہیں بکے گی اور پھر 15 تاریخ کے بعد سے جو پلاسٹک کے گلاس پلاسٹک کے کپ پلیٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی پون پرتبندیت کیا جا رہا ہے جتنے بھی نالے ہیں آپ دیکھ لیجئے سہر میں یہ پلاسٹک کے ان گلاسوں کے وجہ سے چوک ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے ہر جنگہ جل جماؤ جل بھراؤ کے صدی پائدہ ہو رہی ہے نالوں میں اب سیلٹ نہیں بلکہ پلاسٹک کے گلاس اور کپ نکل رہے ہیں تو اس لئے ہم لوگ سکت کروائی کر رہے ہیں دیکھیں تین چرنوں میں پلاسٹک کو نکا گیا ہے آج سے 50 مائکران کی پلاسٹک کو پرتبندیت کیا گیا ہے اس کے بعد 15 اگست سے پلاسٹک کے کپ گلاس پلیٹ چمچ جتنی بھی ایسے اتباد ہیں ان سب کو پوری طرح پرتبندیت کیا جائے گا تھرما کول کے بھی کپ گلاس آدھی کو رکا جائے گا اور تیسرے چرن میں ہر پرکار کے اس پلاسٹک کو جس کو لوگ use and through کرتے ہیں ان سب کو پوری طرح پرتبندیت کر کے پردیش کو پلاسٹک مخت کرنے کی کاروائی ایک افیان ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے پلاسٹک نہ کیول پریابرن کے لئے بلکہ جیو سریشتی کے سواستے کے لئے بھی خطرناک ہے اور اس لئے پلاسٹک کو پوری طرح پرتبندیت کرنے کی کاروائی ہوئی ہے